بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج کشمیری فوڑی ڈیلائٹ میں ہم برانے جا رہی ہیں بریڈ سمپل بریڈ جس کو آپ کو ناشتے کیلئے بزار سے غریبتا ہے آج اس کی اسپی آپ کے سامنے جو ہے بنائیں گے ہم تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے انگریڈنٹس کی طرف لیکن ویورس اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے اچھے کمنٹ سے جو ہے وہ ہماری منصلاف ضائع کریں تو جی سب سے پہلے یہ جو تمام حصاب سکرین پر دیکھ رہے ہیں تمام کی تمام جو ہے آج بریڈ جو ہے بنانے میں ہوم میٹ بریڈ میں یوں گے اور آسان سی ریسپی ہے ساف ستری گھر میں بریڈ بنانے جا رہے ہیں تو انڈویجنل انگریڈنس کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے میدہ یہ تین کپ ہم شامل کریں گے اس میں ہم شامل کریں گے ییسٹ دو کھانے کے جمچ اس میں ہم چینی شامل کریں گے تین کھانے کے جمچ آئل شامل کریں گے تین کھانے کے جمچ نمک ہم شامل کریں گے آدھا چائے کا جمچ دودھ ہم شامل کریں گے آدھا کپ اس کے اندر پانی شامل کریں گے ہم اپنی ضرورت کی مطابق ساتھ ساتھ آٹے کی طرح ہی تھوڑا تھوڑا پانی ہم شامل کر دیں گے اب آتے ہیں بریڈ کی پرپریشن کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے ایک باول لیا اس کے اندر ہم میدہ یا ہم لوگوں نے چھان لیا ہوئے وہ شامل کیا اس کے اندر اور اس کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی تمام خوشک اجزاء ہم بھی شامل کر رہے ہیں میدہ لیا اس میں چینی شامل کیا ہے نمک ڈالا ہم نے نمک کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے یسٹ ہم نے خوشک کے اندر ہی کر دینی ہے اسی طرح سے جس طرح سے ہو رہی ہے ہمیں خوشت میدہ چینی نمک ڈالا ہی چیزیں ڈالیا ہیں اور ان کو ہم خوشٹ ہی ہم ہاتھ سے مکس کر رہے ہیں یہ پہنچ چکی ہے تو اس میں ہم آئل شامل کر دیں گے اور اس کو ہاتھ کے ساتھ جائے اس طرح سے مکس کر لیں گے آئل جو ہے وہ ہمارا میدہ میں مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے دودھ، نیم گرم دودھ شامل کر دیں گے اور اب اس کو بھی ہم اچھے سے نرم ہاتھوں کے ساتھ مکس کر لیں گے جب اچھے سے دور بھی اس کے اندر مکس ہو جاتا ہے لیکوڈ تو اس کے اندر ہم اب پانی شامل کریں گے بالکل اسی طرح جس طرح آٹے میں ہم ایک دام پانی نہیں ڈال دیتے آئیسہ آئیسہ ضرورت کو مطابق مکس کرتے جاتے ہیں شامل کرتے جاتے ہیں تو ہم نے یہ کرتے کرتے جو ہے اپنے ڈو کو گون لینا ہے یہ آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جاتے ہیں اور اس کو مکس کرتے جاتے ہیں اب جو ہے ہمارا میدہ جو تھا گون چکا ہے بریڈ کا سوری بریڈ کا میدہ گون چکا ہے اور اب ہم اس کو ڈک دیں گے تقریباً ایک گھنٹہ اگر گرمی ہے تو شیلپ پہ اور اگر سردیاں تو اس کو آپ مایکرو میں یا اچھے طریقے سے ہارٹ پاٹ بگر ہمیں کور کر کر رکھیں تاکہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے میدہ کتنا سا تھا اور وہ پھول گیا اس نے جب ہی اس نے اپنا کان کیا تو یہ ہمارا اس طرح سے ہو گیا اچھا اب ہم نے لیا ہے بریڈ کیلئے ایک سانچیا اس کے اندر بیسے تو بٹر پیپر بھی بچھا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کے کیا حال ہے کہ آپ اس بیکنگ ٹرے میں آئل لگائیں بریس سے کر لیں ہاتھ سے کر لیں اچھے سے تمام ایریا جو ہے جہاں آپ کو لگتا ہے ہمارا میٹیریل جو ہے بریڈ کا وہ لگے گا تو اس کو ہم اچھے سے کور کریں گے پہلے آئل سے اس کے بعد اس کے اندر ہم خوشک میدہ سمپل جو میدہ ہے صرف وہ ہم اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں تقریباً ایک ٹیبل سپون ہوگا وہ شامل کیا ہے اور اب اس کو ہم نے دبے کوئی ہلا ہلا کے ہر طرف سے جو ہے کور کر دینا ہے میدے سے ٹھیک ہے پہلے آئل اور پھر میدہ اب یہ اچھے سے کور ہو جائے گا جہاں جہاں آئل لگا ہوگا وہاں پہ اس میں خود بخود چپک جانا ہے یہ دیکھیں اور ایکسٹرا جو ہوگا وہ ایکسس میدہ ہم نے نکال دینا ٹھیک ہے اس کا یہ کہ ہمارا جو بیٹیریل ہے بیکنگ کارا کا وہ نیچے نہیں لگے گا اب ہمارا یہ میدہ آپ کے سامنے میں دوبارہ دکھا رہی ہوں پورا جو ہے وہ پھول چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر سے ہمیں جتنا چاہیے ایک بریٹ کیلئے وہ ہم لے رہے ہیں اس تقریباً تین کب سے آپ کی جو ہے ایک بریٹ اگر بڑی بنانی ہے تو بڑی بن جائیں گی ورنہ اگر دو بنانی ہے تو وہ اس سائز کی بنیں گی جو بھی آپ کو شکل نظر آئے گی ٹھیک ہے تو اس کب لیں گے اسی طرح ہاتھ میں لے کے اور اس کو اپنے رول کرنا ہے بڑے ترتیب سے اور پیار کے ساتھ اس طرح سے اس کی بلکل گول پیڑا نہیں چونکہ ہم بریٹ نہ رہے ہیں تو یہ لمبا موٹا سا رول شیپ بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہلکا سا ہاتھوں پر بھی آئل لگا لیں تاکہ ہمارے ہاتھوں پر نہیں چپ گئی میدہ بہت سخت ہاتھوں سے نہیں کرنا کیونکہ پھر یہیسٹ کا جو اثر ہوا ہے جس میں کھلایا ہوا ہے وہ پھر کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آئلنگ بھی بھی ہاتھوں پہ بھی اور اس ویسے ہاتھوں سے نہیں چپ گیا اور نیچے ہمارا ٹری بھی تیار ہے جس میں ہم نے بٹر پیپر کی بجائے آئل اور میدے کی پوٹی کی تھی اس کو رکھیں ہم اچھے سے اجسٹ کر لیں گے پورا اس کے گلائیاں میں بھی تاکہ اچھے سے سیم شیپ بنیں بریٹ کی ٹھیک ہے اور سیم ہلکی ہلکی ہاتھوں سے پریس کرنا ہے ہاتھ خائل گئے تھے اس کے ویسے یہ چپ گنیں اور اس طرح سے شائن ٹھیک ہے اب اس ٹری میں ڈالنے کے بعد دوبارہ ہم ریسٹ دیں گے اور وہ تیس منٹ کا ریسٹ ہوگا ٹھیک ہے تیس سے اوپر جا سکتے ہیں کام نہ کریں اب یہ دوبارہ ہم لوگوں نے اس کو بند مایکرو کے اندر کور کر کر رکھا تھا تاکہ یہ اپنا ہیسٹ دوبارہ پھول اور کام کریں دوسری جانب ہمارا جو اوون تھا پری اٹھ ہو چکا ہے 25-30 منٹس کے بعد ہم نے اپنا جو میٹیریل تھا بیٹ کا اندر رکھا ہے 20 منٹس اس کو بے کرنے کے بعد آپ نے گیس فلیم کو ہلکا کر دینا ہے یہ بیچ میں چیک کیا تھا تو وہ ہمارا بھی نہیں پکا تھا 20 منٹس پہلے بے کیا اس کے بعد لوگ فلیم کر کے اس کے بعد آپ نے دوبارہ 20 منٹس تک بے کرنے ہیں اور اس کے بعد ہمارا بیٹ ہی تیار تھی اس کے بعد باہر نکال ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد سانچ سے باہر نکالا اور اس کے اپ کٹنگ کر دیا اور یہ ہماری بیٹ تیار ہے اندر سے بھی پک چکی تھی اور باہر سے بھی تھوڑے دیروں رکھتے ہیں تو براون ہو جانا تھا لیکن یہ بھی تیار تھی آپ کی ہوم میٹ بیٹ تیار ہے اس کو آپ ناشتے میں چائے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں بلکل بزار والی بیٹ کی طرح اور بلکل یہ بزار کی بریٹ کی نسبت صاف زتری بھی تھی ویورز ہمیں کمین باکس میں ضرور بتائیں آپ کو بریٹ کی ریسپی کیسے لگئی اگر اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنا اپنا خواہ خیال رکھیں کی طرح ہمیں کمین باکس موسیقی ایمید